بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام پروفیسر ڈاکٹر عبدرشید خان ہے میں پروفیسر آف کارڈیولوجی ہوں آج کا موضوع سیاست بہت اہم ہے کہ ہم بہت عام بیماری متعلقات آج گفتوں کریں گے جس کا نام ہے اینیمیا اینیمی کا مطلب خون کی کمی کا ہونا ہمارے ہاں یہ خون کی کمی ایک بہت عام مرد ہے ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں خون کی بیماری یعنی کمی کا زیادہ زیادہ شکار جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں اور مرد ہزار پر اس سے متاثر ہو سکتے ہیں جو عام طور پر ہمارے پاس جو ہیموگلوبین کی لیویل کی بات کی جاتی ہے اس کا لیویل جو ہے بارہ سن لے کے سولہ اور سترہ میلی گرام پر ڈیکسی لیٹر تک ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو بلڈ لیویل ہے وہ گیارہ سے بھی کم ہوتا ہے اور نو دس کا لیویل ہونا بہت کامن بات ہے تو سب سے زیادہ کامن وجہ جس میں خون کی کمی جسے ہم اینیمیا کہتے ہیں اس کے وجہ آئرین ڈیفیشنسی یعنی لوگ کی کمی کی ہوتی ہے اور اس کے سب سے بڑی وجہ تین میں سے ایک ہو سکتی ہے یا تو یہ ہے کہ آئرین آپ کم کھائیں یا دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آئرین جو ہے وہ ایبزورپ نہیں ہوتا ہے یا اسی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کا ضائع ہونا جس میں آئرین کا ضائع ہونا ہوتا ہے اسی لیے جب مریض اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے کونسی ڈیفیشنسی ہے تو آئرین کے علاوہ دوسری جو کامن ڈیفیشنسی ہے اور فولیٹ ڈیفیشنسی بھی کہتا سکتی ہے یعنی ویٹائیمنٹ کی ڈیفیشنسی اور آئرین ڈیفیشنسی دو عام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں خون کی کمی ہو سکتی ہے اس کی علاج جو ہے اس بہت آسان ہے لیکن علاج سے پہلے ہمیں اس کی علامات معلوم ہونی چاہیے علامات جو ہے اس طرح سے بہت بازے ہوتی ہیں کہ مریض جو ہے خون کی کرنے کی وجہ سے بہت اس کو جسم سفید ہو جاتا ہے عام میں کہتے ہیں کہ پیل کمپلکشن ہوتی ہے اسی آنکھوں کے پتنیاں جو ہے وہ بھی سفید ہو چکے ہوتی ہیں زیبان بھی جو ہے والکی ہو چکے ہوتی ہے ہونٹ بھی جو ہے وہ کافی حال تک سفید ہوتے ہیں تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید اس کو خون کی کمی ہے خون کی کمی کے لیے آپ جو ڈیاغنسک ٹیسٹ ہے وہ بلڈ ٹیسٹ ہے جس ہم بلڈ سی پی کمپلیٹ بلڈ پرکچر کہتے ہیں اسے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو جو ڈیفیشنسی ہے وہ کونسی ڈیفیشنسی ہے خون کی کمی میں اگر آئیلنڈ ڈیفیشنسی اگر ہوتی ہے تو اس میں خون کے جو لال جرسوں میں ہیں یعنی ہم آر بیسیز کہتے ہیں ان کی مقدار کم ہوتی ہے لیکن اور ان کی جو شیپ ہے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن جو ان کو بیٹامین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان میں جو شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں نورمل شیپ بھی ہو جاتی ہے اس لحاظ سے اس کی ڈیاگنوزی جو ہے وہ ہم عامتوں پر بلڈ پکچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلڈ پکچر پر کیا ہو اس کی نمک کو ملتی ہے خون کی کمی کی جو علامت ہیں اس میں عام طور پر لوگوں کو تیڈنیس ویٹنیس سانسا پھولنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض یہ نیر بہوشی کی طرح علامت اس کی ہو جاتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو فوجی طور پر اپنے ڈاکٹر کو جا کے دکھائیے ڈاکٹر آپ کو اگزامن کرنے کے بعد اور باقی آپ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ خون کی کونسی کمی ہے خون کی کمی اگر بہت زیادہ ہے تو اس کے علاج دو طریقے سے ہو سکتا ہے یا تو فوجی طور پر آپ کو خون دیا جائے یا ایسی دوائیں دی جائے جو خون کی مقدار کو بڑھائیں اگر ایرنڈ ریفیشنسی انیمیا ہے جسے ہم لوہے کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں تو اس میں خون بڑھانے کے لیے آئرنڈ کی جو ٹیبلیٹس ہیں یہ کیپسولیں وہ دی جاتے ہیں کچھ لوگوں میں آئرنڈ کے انجیشنم بھی دی جاتے ہیں اور اگر بہت زیادہ خون کی کمی ہو جیسے کہ اگر خون کی کمی چھے سے کم ہے تو عام طبعہ ایسے مریض کو فوری طور پر خون دیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو علامت ہے وہ بہتر ہو جائے اور اس کی جو کمپلیکیشن ہے اس سے بچا جا سکے تو اگر آپ کے دوستوں میں کسی کو بھی خون کی کمی کی کوئی بھی شکریت ہے تو یہ آپ پھر لازم ہے کہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے جا کے مشوہ کیجئے تاکہ وہ آپ کو صحیح وقبر اور صحیح ڈیاغنسز کر کے صحیح آپ کو علاج کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ